مجھے بولنے کا موقع دیا میں اس تحریک عدم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں جس کو ٹی آر ایس پارٹی اور ہماری پارٹی نے دیا جس کو سپیکر صاحب نے خبول کیا سر میں گیارہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس جو میں بتانے کوشش کروں گا کہ کیوں ہم اس تحریک عدم اعتماد کی تائید میں اور موڈی حکومت کی مخالفت میں کھڑے ہیں سر حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ٹرین میں ایک وردی پوش دہشت گرد نے اپنے سینئر مینہ صاحب کا ختل کرنے کے بعد ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جا جا کر نام پوچھ کر چہرے پر داڑی دیکھ کر کپڑے دیکھ کر ان کو ختل کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو موڈی کو اوٹ دینا پڑے گا میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اکسریتی طبخے کی ایکسٹریمیزم اور ریڈیکالیزیشن کی بہترین مثال نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر حکومت اس پر کیا کرے گی سر ہمارے آئین میں سمیدھان میں لیبرٹی آف کانشنس کو لکھا گیا تمہید میں یعنی ضمیر کی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے میں حکومت سے اور خاص طور سے وزیراعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں گیا اس حکومت کا ضمیر کانشنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جب نو میں ساڑھے سات سو عمارتوں کو بغیر ڈیو پروسس فالو کیے ان کے عمارتوں کو منظم کر دیا گیا اور اس لیے کہ وہ مسلمان تھے پورے کے پورے لیگل تھے اس لیے پنجاب کی ہریانک ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایتھنک کلنسنگ ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے اس حکومت کی تیسری ہے کہ اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول بلکہ آتیش کو پیدا کر دیا گیا مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول یہ ان کا یہ نو سال کا ان کا یہ کارنامہ ہے تیسرا سر منیپور کے تعلق سے کل بڑا لمبا جواب وزیر داخلہ نے دیا سر آسام رائیفل کے اوپر کیس بک ہو جاتا ہے فائر ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر کہاں گئے آپ کا کانشینس کہاں گئے آپ کا ضمیر جب وہاں کی محلاؤں کے اسمت ریزی کی جا رہی ہے اور آپ مکہ منتری کو نہیں ہٹانا چاہتے اس لیے کیونکہ وہ کوپریٹ کر رہا ہے سر میں ہریانہ اور منیپور کے وزیر اعلیٰ کے لئے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے آخر کہاں گیا ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا کانشینس آپ کا ضمیر جہاں پر پچاس ہزار لوگ بے گر ہو گئے چھے لاکھ ہتیاروں کو لوٹا جا رہا ہے آخر کونسا آپ انچاز وہاں پر ہیں سر پانچ بار چوتہ پوائنٹ ہجاب ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا کیا یہ آپ کا لیبرٹی آف کانشنس ہے کہاں گے آپ کا ضمیر سر ابھی آپ نے فیننس پنیسٹر صحابہ نے کہا یہاں پر ڈی ایم کے کے محترمہ کنی موزی نے مہابارہ ترکے دروپتی کا ذکر کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلقز بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں جس بلقز بانو کو لوگوں نے گیارہ لوگوں نے ریپ کیا پرگننٹ تھی اس کی ماں کا ریپ کیا اس کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل کر دیا آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا یہ آپ کا کانشنس ہے یہ آپ کا کانشنس ہے آپ تو میجوریٹیرن پولٹکس کو فروغ دے رہے ہیں سر چھوٹا چائنہ کے اوپر کوئی نہیں بولتے ہیں پدان منتری موڈی نے اس وقت دوہزار تیرہ میں جب پدان منتری نہیں تھے کہا تھا کہ سمسیا بارڈر پر نہیں دلی میں ہیں اگر ہم اپنی زمین پر ہیں تو ڈس انگیجمنٹ کیوں کر رہے ہیں کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے کیا آج چین سے آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ ڈس انگیجمنٹ کر دیئے بتائیے ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن کب ہوگا میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو بتا رہا ہوں کہ اگر پدان منتری نے احمد آباد میں چی جنگ پنگ کو بلا کر جھولا جھولایا تھا کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا اس کا چین نہیں دکھایا کیا نتیجہ نکلا سر اس لیے چین پر بولیے چین کو کھار کر پھیکئے سر اور ایک پوائنٹ اس پر میں مخالف تائید میں کھڑا ہوں ہائی انفلیشن ہے اس ملک میں ہائی انیمپلائیمنٹ ہے سٹیگنیٹنگ کنزمشن ہے اس کی وجہ سے مہیلاؤں میں ہائی انیمیا لیٹ کر رہا ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے سر کلبوشن جادب کہاں ہیں پاکستان میں بیٹھا ہے آپ کیوں نہیں لے کے آتے آپ وشوہ گروہ وشوہ گروہ کہتے ہیں کلبوشن جادب کو بھول گئے آپ خطر میں آٹھ نیوی آفیسر ایک سال سے جہل میں ہیں آپ نہیں لاسکے ان کو سر اور ایک چیز نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز اوورشپ ٹاک اس آئیوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں کھرے دا جائے گا آپ کھرود رہے ان کو میں آپ کو انتبا دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مت لے کر جائیے نائنٹی ون کا آگ سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت نائنٹی ون پلیس اوورشپ آگ کی خائم ہے اس پر خائم رہے گی یو سی سی سر اس یو سی سی کا فارمولا کیا ہے ایک ملک میں ایک مذہب ایک کلچر ایک زبان یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے بھارت ایک گلدستہ ہے بھارت ایک مزائک ہے یہاں پر بے شمار زبانیں بے شمار مزائب بولے جاتے ہیں سر ہندو انڈیویڈڈ فیملی میں سر ہم کنکلوڈنگ آٹھ لاکھ پچھت آٹھ کور پچھت ہندو خاندانوں کو تین ازر آٹھ سو کورڈ اڈکشن ملا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹی ویل فیر کا بجٹ چالیس فیصد کم کر دیا گیا پڑو پردیش پری میٹری سکولشپ کم کر دی گئی مولانا آزاد فانڈیشن ختم کر دیا گیا فیلوشپ اور اس کی وجہ سے ایک لاکھ سی ازار مسلمان ہائر ایڈوکیشن میں خائب ہو چکے ہیں سر میں اختتام میں یہ کہہ رہا ہو کہ پسماندہ مسلمان سے پتان منتوی کو بڑی محبت ہے یہ کون سے آپ کی محبت ہے پسماندہ جا آپ کا ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے وہاں پر اخلاق سے لے کر پیلو خان سے لے کر افان انساری سے لے کر لخمان انساری مابلنچنگ پورے پسماندہ مسلمان کی ہوتی ہے پاورلوم بند ہے انساریوں کے خوریش برادی کا کاروبار بند کیا جاتا ہے سویکر سر میں کنکلوجن میں ابھی کل ہمارے ہومنسٹر نے کہا تھا کوئٹ انڈیا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا ان کو میں کنکلوج کر رہا ہوں اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتمہ گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوج کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج کوئٹ انڈیا کرنا ہے تو کہنا پڑے گا چائنہ کوئٹ انڈیا جو گاؤ رکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے کوئٹ انڈیا سر جو لوگ تشتی کرن کی راجنیتی آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثرتی لوگوں میں ہتھیار گاٹ رہے ہیں یہ آپ دیش کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں سر ہم کنکلوڈنگ اسی لئے ہم آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا پردان منطری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں پوائنٹڈ کوسٹن ہے کیا دیش بہا ہے یہ ہندو طبا گولوال کر کے آجلوجی بڑھئے میں اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں اور حکومت کی مخالفت میں سر آخر ایک ایک آدھا منٹ سر سر دو لوگ دو محاضر اس ملک میں ایک چوکی دار ہے ایک دکاندار ہے ایک چوکی دار ایک دکاندار ہے جب ظلم ہم پہ ہوتا کوئی مو نہیں کھولتے یو اے پی آ کا خانون امیچہ نے رایا ان دکانداروں نے تائید کی آج اس یو اے پی آ کا خانون نے تیریسی سال کا بڑھا سپر ختم کرو سپر نے انہیں کیسے مر گیا آخر کب تک دکاندار اور چوکی دار ہماری لاشو پر سیاست سر ہم کنکلوڈنگ کب تک سیاست کریں گے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی چوکی دار کو پتھیں گے تیسرا محاضر کرے گا شکریہ سر